بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگر ناظرین سی ڈی اے کے حوالے سے ہم پروگرام کئی کر چکے ہیں اور کئی کریں گے بھی اور جاننا یہ چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کر کیا رہا ہے اسے کیا کرنا چاہیے تا سی ڈی اے کو قیم ہوئے ترے سٹھ سال ہو گئے ہیں یعنی جب سے اسلامباد بنا ہے تو سی ڈی اے ساتھ ہی آگئے چونکہ سی ڈی اے کی ذمہ داری تھی کہ اس نے اسلامباد کو ڈیویلپ کرنا ہے اور ماسٹر پلان کے مطابق ڈیویلپ کرنا ہے اور یہاں پہ فارنرز بھی آئیں گے پھر یہاں پہ جس کی حکومت ہوگی وہ بھی یعنی حکمرانوں کا یہ شہر ہے تو آج ہم بات کریں گے تری سٹھ سال ہو گئے اسلامباد کو بنے ہوئے لیکن یہاں پہ زبا خانہ نہیں ہے اور زبا خانہ کے لیے جو کسائی ہیں انہوں نے اپنی اپنی دکان نے یا اپنے اپنے کوئی انہوں نے خفیہ مقامات ڈونڈے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کیا زبا کرتے ہیں کیا نہیں ہے یہ تو سکینڈل آپ کے پاس آتے ہی رہتے ہیں بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ تری سٹھ سال ہوگے اسلامباد کو زبا خانہ آج تک کیوں نہیں مل سکا سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندو صاحب انہی سے ہم جانیں گے پینتیس سال انہوں نے میں بار بار اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کی کتنی گریپ ہے سی ڈی اے پہ اور سی ڈی اے کے ماسٹر پلان پہ اسلام علیکم جناب سندو صاحب سندو صاحب 63 سال ہوگے اسلامباد کو بنے ہوئے زبا خانہ ان کے پاس یہاں پہ نہیں ہے کہاں زبا کرتے ہیں کیسے زبا کرتے ہیں کون زبا کرتا ہے کوئی پتہ نہیں موریں لگی ہوتی میں نے دیکھی ہیں جس قسائی کے پاس جاؤ نا اس کے گوشت کے اوپر بڑا گوشت تو چھوٹا گوئی مور لگی ہوتی ہے موریں بھی تو سنائیں میں نے آج آج کل انہوں نے اپنی بنا کے رکھی ہوتی ہیں تو زبا خانہ کی کیا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو یہ بالکل اس وقت یہ ماسٹر پلان میں یہ پروائیڈر نہیں تھا زبا خانہ نہیں تھا یعنی جنہوں نے بنایا ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ زبا یا میرا خیال شاید انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ وہ اٹلی سے تشریف گریگ سے تشریف لائے تھے جنہوں نے یہ بنایا جب بنایا ماسٹر پلان تو ان کو تھا کہ یہ انسان ہے ایک طرح کے انسان ہے تو کم از کم یہ انسانوں والے کام کریں گے آہ صحیح لیکن یہ بہرحال یہ اورجنل ماسٹر پلان میں یہ نہیں تھا صحیح لیکن یہ شہر کی ضرورت ہے شہر نے تو ماسٹر پلان در ٹوٹی فائی ویئر بار روائز ہونا تھا ہاں جی ہم نے اپنی ضرورتوں کے مطابق آگے اس کو لے کے آنا تھا لے کے چلنا تھا ہاں جی اچھا یہ بالکل آپ کے شروع میں تھوڑا ساتھ ہو یہ تھا کہ پنڈی چونکہ اریجنل ایک ٹرازرٹ کیمپ تھا ٹرازرٹ کیپٹل پنڈی تھا بلکل بلکل تو بہت ساری فیسلیٹیز جو ہیں پندرہ بیس سال تک تو وہ پنڈی اور اسلام باد میں دونوں مشترکہ یوز ہوتی رہی ہیں صحیح ان کو اریجنل ماسٹر پلین میں کہا بھی ٹوین سیٹی کیا تھا یہ پنڈی کی قسمت ہے اگر ساتھ رہتا تو شاید بہتر ترکی سے ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ ایسے دونوں ٹوین سیٹی ہیں جڑویں بھائی ہیں جن کے آپس میں شکلیں نہیں ملتی شکلیں نہیں ملتی میرا خیال آپ ملنی شروع ہو گئی ہیں اب یہ ادھر آپ جائیں نا ترنول کی طرف بارکوں کی طرف کبھی طرف سے ملتا ہے بہرحال اس میں بلکل یہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایکچولی سی ڈی آج تک بھی کوہوٹا ٹرائنگل میں ایک پنڈی والوں کا سلٹ روز ہے اچھا 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 وہی یوز ہوتا ہے لیکن وہ تو پنجاب کا ہوگا نا پہ ایکچولی پہلے وہ پنجاب کا گورنمنٹ سی ڈی اے سے وہ بنا پنجاب گورنمنٹ کا صحیح اور وہی اسلام آباد کے لیے یوز ہو رہا تھا صحیح لیکن اس وقت تک آبادی کھم تھی صحیح تو اس لیے وہ کام چل گیا یہ سیالہ میں بھی رہا ہے نا کچھ اسی کی بات کر رہا ہاں جی وہ کوہوٹا ٹرائنگل ہے وہاں جائی ہے اچھا اب بعد یہ لیکن میں چونکہ ویٹرنس میں اس چیز کا کہ جو انجمنِ قریشہ ہیں شاید آب پارہ میں ان کے ہیں ہاں جی انہوں نے یہ فرس ٹائم ٹیک اپ کیا نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیبل میں اچھا کہ جی ہمیں سلٹ روز کے لیے جگہ دیں یعنی انہوں نے اس کا خواب دیکھ لیا کہ یہ ہمارا ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس لیے کہ اب ان کے چلان ہونے شروع ہو گئے تھے وہ ویسے ادھر کا نام لیتے ہیں ادھر سے بھی لاتے لیکن موسٹلی جو ہمارے بھائی ہیں نا کہ کساب حضرات یہ ادھر ہی کہیں نہ کہیں کرتے ہاں صحیح اور اس وقت بہت زیادہ سلٹرنگ آپ کے رورل ایریا میں ہو رہی ہے اچھا اچھا ہاں مضافاتی مضافات علاقوں میں اور اس وقت سے ٹرک پہ پر آتے ہیں ٹرک پہ لائیں یا ٹیکسی پہ لائیں لاتے ہیں ٹھیک ہے سر لیکن تھوڑی اس کی سلٹ روز کا انہوں نے بھیجا تو اس کو پھر سیڈی نے اگزامن کرنا شروع کیا ہے میرا خیال ہے کہ آج تک بھی نہیں کر سکے ایک تو انہوں نے آفر یہ دی تھی کہ جی آپ بنا لیں جگہ دے دیں آپ بنائیں مینج ہم کر لیں گے میرے ہی صاحب سے یہ بڑی ریزینیبل آفر تھی کیونکہ ہمارے چیزیں بنانی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اس کی مینجمنٹ فائنانچلی انیفیشنٹ ہو جاتی ہے اور اسے مینجمنٹ ہماری اچھی نہیں ہوتی مینٹین سچھی نہیں ہوتی پرابلم میری آز بن جاتے ہیں اس کے لئے ایک پرپوزل آئی تھی کہ سیکٹر ایچ نائن میں ایک سلٹ رہو اس کے لئے جگہ بنائی جائے مجھے پتا ہے وہ جگہ لگی تھی ادھر میں اسے شاید ڈی جی تھا تو اس میں پھر تھا کہ جی جوائنٹ وینچر کیسے کرنا ہے اس میں آکے وہ چیز اس طرح فائنلائز نہ ہوئی اور وہ میرا خیال ہے کہ کوڈ میں بھی گئے تو کوڈ میں بھی کوئی ایسا نہیں بننی چیز ہے لیکن وہاں پہ آج کل میٹرو سٹیشن کا آفیس بنا ہوا ہے میٹرو بس سرویس کا جہاں پہ ان کو وہ سلٹ رہا بنا ہوا ہے ان کا ڈی پو بھی ادھر ہے لیکن میں اس کے ساتھ ہی بات کروں گا جو اس سے ریلیونٹ تو اتنی نہیں ہے لیکن بہت ایمپورٹنٹ ہے شہد کے لئے کہ جو رائٹ آف وی آف روڈز ہیں وہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ روڈ کنسٹرکشن اور آلائٹ سرویسز کے لئے ہوں گے لیکن وہاں پہ کنکریٹ کے آفیس بن رہا ہے ہیوچ آفیس جو ایچ نائن بازار ہے اس کے ساتھ اگر آپ جائیں ایک مسجد ہے مسجد تو اس لئے بنی تھی کہ چونکہ لوگ وزر کرتے ہیں بازار کو تو مسجد کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک دو دفعہ جانے کا اتفاق ہوا میں کوشش بھی کی کہ پلیننگ والے سے پوچھوں نہ رابطہ ہو سکا میرا تو میرے بھائی کنکریٹ آفیس بن رہا ہے ہیوچ آفیس پتہ نہیں کی چیز کا ہے اور یقیناً میٹرو والوں کا ہے وہ یقیناً لیکن میرے بھائی وہ ایک ایک ایسا پرمتباد میں روڈ کی ایکسپنشن ہی مسئلہ بن جائے گی اور رائٹ آفیس میں پکا کنکریٹ سٹکچر نہیں بن سکتا چلو یہ تو ایک سائٹ ایتنے بہرحال اس کے لئے ابھی بھی وہ ایک ایسی سا بان جو ہے وہ پھیر رہے ہیں بیچارے تو میرا خیال ہے کہ سی ڈی اے کو ایچ ایٹ ایچ نائن ایچ الیون میں میں آئیکن کلیم کے جگہ ہے اچھا آہ تو یہ ایسی انسٹویشن جو ایسی جو ضرورتی ہے ضرورت کو پوری کیا جا سکتا ہے لیکن سندو سب میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ یہ جو سلاٹرا اس کی جگہ نہیں بنی نا یا سی ڈی اے نے نہیں بنائی اس میں جو ذمہ داران ہیں ان کو مال پانی کم ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ جہاں مال پانی کا مثل جس طرح یہ ہم نے ذکر کیا تھا یہ سیکل ٹریک کا تو اس میں تو سے بنا بنائے ٹریک کے اوپر آپ نے ایک لین کھینچی اور لکھا تین ارب روپیا اب سلاٹرا اس جو ہے آپ کو ایک جگہ دینی ہے اور وہ جگہ جو ہے قیمتی ہے پھر اس پہ دینے والے کو کیا بے جگہ کک بھی نہیں اور زیادہ زیادہ یہ جو ہمارے کساب حضرات ہیں دو چار دفعہ کوئی دو چار کلو گوشت فری دے سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں میں اس میں اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو یہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ بہت شہر کی عام ضرورت آئی ہے صحیح یہ شہر کے ریزیڈنٹس کے لیے صفائی سے اتھرائی اور ایک صحت مند خوشت صحیح کی ضرورت ہے بلکل صحیح میٹ جو اب یہ مارا اس کے لیے ایک صاف سے اتھرا سلاٹرا اس ہونا بہت ضروری ہے صحیح اب جہاں پہ بات آکے رکھتی تھی وہ تھی کہ جی کس قانون کے تحت ہم ان کو لوٹ کریں صحیح میرا خیال ہے کہ اس میں دنیا میں جو پریکٹیسز ہیں اس کو ایک ذرا اس پر ڈیلیبریٹ کر کے تو ان کو جو ایسوسیشن اس کو انوال کیا جائے آپ پر لینڈ لوٹ نہ کریں میں نے بس یہ پرپوس گیا آپ لینڈ لوٹ نہ کریں لینڈ شوڈ ریمین وید سی ڈی اے آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ جی بنا کے سی ڈی او کو آپ اتنا پی کریں گے اور مینج آپ کریں گے تو اس طرح زمین کی سی ڈی اے کی سی ڈی اے کی بچ جائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بڑی اچھی لوکیشن پہ ہو میں نے جیسے بات کی آپ کے انٹرسلل ایریا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے آپ اس کو ایچ سیریز کے سیکٹر میں کہیں دیکھ لیں یہ کوئی کمپلیکیٹرڈ ایکٹیوٹی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ شہر میں ماسٹر پلین اور شہر میں یہ بہت بڑا ایک لیپس ہے ایک کمی ہے جس کو پورا ہونا چاہیے اسلامباد کے شہریوں کے لیے یعنی آنے والے چیئرمن صاحب جو ہیں وہ ان کو اس کے اوپر میں اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے جو ہے نا کساب حضرات مالب انجمن جو بنی ہوئی ہے ان کو ابھی سے تحریح کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے چونکہ مالب ان چیئرمن صاحب کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ سنتے بھی اور دوار ہے تو میرا خیال ان کو اپروچ کریں اور دو تین ڈیفرنٹ موڈل ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے البتہ صرف یہ ہے کہ جو ایلوٹمنٹ لینڈ وہ میرحل شاید ریگولیشن میں کورڈ نہیں ہے سو اس کا میں نے آلٹرنٹ آپ کو بتایا کہ جی لینڈ سی ڈی اے کی رہے صحیح ہے ان کے ساتھ آپ کو ایگریمنٹ کریں بلکو صحیح ہے وہ سی ڈی کو پے بھی کریں اس کا بلکو صحیح ہے اور اس کو مینٹینس کی ذمہ داری ان کی ہو اگر سی ڈی اے کے پاس مینٹینس یا ای سی ٹی کے پاس ہوگی تو یہ مینٹینس نہیں ہوگی یہ ایک گندی ایکٹیوٹی ہو جائے گی ہم سوری فور دس لیکن سندو صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر اقتدار کے لیے حکمرانوں کے شہر کے لیے ہمارا جو عدالتی نظام ہے عدالتیں جو ہیں وہ تری سٹھ سال بعد بنی ہیں اب بنی ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے پہلے جمعہ بزار لگا ہوتا تھا ایفیٹ کچیری میں اور اب بھی جو بنی ہیں وہ انٹرنیشن میار کی نہیں ہے آپ جا کے دیکھ لیں ٹھیک دار جو ہیں دورا کام چھوڑ کے چلے گئے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے لیکن شکر الحمدللہ بن گئی ہیں جائے جو ہیں صاحب سترے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وکلا جو ہیں ان کے لیے ایک اچھی کنٹین بھی بن گئی ہے لیکن انٹرنیشن میار جو وہ نہیں ہے جہاں آپ عدالتوں کے لیے تری سٹھ سال آپ نے لگائے عدالتوں کو ان کے کمرے دینے کے لیے جائے سہبان کو کسائی بچارے کی بیشتے ہیں لیکن میں آپ کو تو کیونکہ جو کام ہے نا جو سلاٹروس کی بات کہتے ہیں اس سے جو اس شہد کے ریزڈنٹس ہیں نا ان کی صحت کا بہت گہرہ تعلق ہے ہاں جی اس کے پھر ہیلتھ فیسلیٹیز کا آجاتا ہے پھر آپ کے فینانسل ایلٹی میٹری آجاتے ہیں تو وہ ایشو جس کے ملٹیپل ایمپیکٹس ہوں اس کو پرائٹی دینی چاہیے ملکل صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب عدالتوں کا میں صرف بیگمنٹ لوں گا آپ کا کہ ابھی آپ صرف ان عدالتوں کے باہر چلے جائیں پارکنگ اور مومنٹ کا وہ حالت ہے پارکنگ ہے ہی نہیں لیکن میں چونکہ پلینر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ پہلے ہائی کوٹ ہوتی تھی اور آج کال ڈسٹرک کوٹ ہیں ان کے ساتھ ایک اکڑ کا کار پارکنگ ملٹی سٹوری بنانے کے لیے پلارٹ میں نے الوگیٹ کیا ہوا ہے جب آپ عدالتیں بنا رہے ہیں تو پارکنگ کیوں نہیں آپ ڈیویلپ کرتے ہیں بڑی بہت صحیح بات صحیح بات میں نے پانچ سائٹس ملٹی سٹوری کار پارکنگ جن میں ایک یہ تھی اس لیے کہ لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں آنا ہے تو ادھر یہ فیسلیٹی ہونی چاہیے اور یہاں تو سار جی کاریگر حضرات نے کہ اتنے وہاں پہ عدالتیں تیس پینتیس عدالتیں ہیں پھر وقلہ کی تعداد دیکھیں پھر مجرمان 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 سارے جو لوگ سارا دیر وہاں پیش ہیں سات واش روم صرف بنائے گئے ہیں وہاں پہ میں نے وہاں پہ دیکھا لینڈ لگی ہوئی ہے لوگوں کی کہ ہم نے واش روم جانا ہے لیکن بنانے والی نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اتنے سار ایک تو بات اس نے بننا دس گیارہ سٹوری بن سکتا تھا کیوں اس کو چار سٹوری بنایا اس نے ویسٹ اج آف لینڈ بلکر صحیح کون سے زمانے میں ہم رہے رہے ہیں ایک ایک انچ کی ویلی ہوئے بلکر صحیح لہٰذا میں یہی کہوں گا جب تک ماسٹر پلینٹ کمپریہنسیو ٹاؤن پلیننگ رائٹ مہن فاردی رائٹ جوب نہیں ہوگا اس وقت تک نتائج اسی طرح نکلیں گے بہت شکریہ جناب سندو صاحب ناظرین جب تک سلاٹرا اس کے لیے جگہ مختص نہیں ہوگی نا میں سمجھتا ہوں پورا ملکی سلاٹرا اس ہے کیونکہ آئین اور قانون کا ہم احترام تو کرنا تقریباً چھوڑی چکے ہیں اب سیڈی اے تری سٹھ سال سے موجود ہے جیسا ہے کہ سندو صاحب نے بتایا چلیں انیس سو ستانوے میں ہمارے کساب بھائیوں نے یہ خواب دیکھا یہ سوچا انہوں نے سٹرگل بھی کی تو کیا حرج ہے جہاں پہ ہزاروں اکڑ سیڈی اے کی زمین پہ لینڈ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اسی میں سے کیا لینڈ مافیا میں سے ایک اکڑ چھڑا کے ہم ان کو سلاٹرا اس نہیں بنا کے دے سکتے پھر عدالتوں کی بات ہے کہ عدالتوں کی انسپیکشن کسی نے نہیں کی کہ یہ کس خاتے میں کس طریقے سے بن رہی ہیں اور بعد میں یہی مسائل پیدا ہوں گے جو سندو صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر سیڈی اے نے وہاں پارکنگ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی تو پھر بنانے والے نے وہاں پارکنگ کی جگہ کیوں نہیں مختص کی آپ وہاں پہ جائیں آپ آہ جی الیون میں وہ باہر کی جو سڑک ہے جو سروس روڈ ہے وہاں پہ دونوں طرف گاڑیاں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں آپ تو عام آدمی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کے گزرنے کی بھی وہاں پہ جگہ نہیں رہے گی شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر گلام سروسندو صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ